بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ وطالبات تقابلِ اگیان و مذاہب کا سبق نمبر آٹھ آج ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق نمبر آٹھ کا عنوان ہے مذہب اور سماج و معاشرہ اس سبق میں آج ہم یہ پڑھیں گے کہ سماج اور معاشرہ کیا چیز ہے اور معاشرے میں مذہب کی کیا اہمیت کیا ان کے درمیان رابطہ کیا ہے مذہب اور سماج کا آپس میں تعلقات کیا ہوتا ہے ان سب چیزوں کو ہم پڑھیں گے ہم پڑھتے ہیں معاشرے کے بارے میں معاشرے کے معنی ہے رہن سہن زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ یہ معاشرے کے معنی میں بیان کہہ جاتا ہے اب معاشرے کی تعریف معاشرے کی تعریف یہ بیان کی جاتی ہے انسانی روابط کا ایک کلی مرکب اس بنا پر یہ روابط انسانی عمل سے پیدا ہوتے ہیں اور اور ذرائع و مقاصد کے مابین رشنوں کے توسط سے قائم ہوتے ہیں معاشرتی نظام اولاً دو حصوں میں منقسم ہیں نمبر ایک آئیلی نظام نمبر دو سماجی نظام یعنی آئیلی نظام اور سماجی نظام یہ دونوں معاشرتی نظام کا حصہ ہوتا ہے آئیلی نظام میں کیا چیزیں آتی ہیں آئیلی نظام کہتے ہیں کہ اہل و آیال سے متعلق امور و معاملات کا نظم و انتظام یعنی گھرے لو چیزیں بھائی بہن کا رشتہ میاں بی بی کا رشتہ اور اس طریقے سے دھر کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس کو امور خانہ داری بھی کہتے ہیں یہ سب چیزیں آئیلی نظام میں آتی ہیں اور یہ معاشرے کا ایک جز ہے ایک قسم ہے دوسری قسم اور معاشرے کا دوسرا حصہ سماجی نظام انسان پیدائش کے بعد ہوش سبھالتے ہی اپنی تمام ضروریات یہ زندگی یعنی خوراک لباس مکان پڑھائی نوکری کاروبار اور دیگر تمام ضروریات کی تطبیل کے لیے جس نظام کا سہارہ لیتا ہے وہ سماجی نظام کہلاتا ہے انسان جب ہوش سبھالتا ہے تو اسے ضرورت پڑتی ہے کھانے کے لیے کھانے کی خوراک خوراک مطلب کی کھانے سے متعلق چیزیں اشیاء خردونوش لینے کے لیے یا لباس کے لیے یا مکان کے لیے یا تعلیم کے لیے یا نوکری کے لیے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ جس نظم کا سہارہ لیتا ہے وہ سماج اس نظم کو کہایا تھا کہ یہ سماجی نظام ہے مشہور ماہر عمرانیات اللہمہ ابن خلدون مرحبی ہیں اللہمہ ابن خلدون کہتے ہیں افراد انسانی کا اکٹھے مل جل کر رہنا ایک ناگزیر عمر ہے یہ ایک اہم حقیقت ہے جسے اہل علم اس طرح بیان کرتے ہیں انسان پیداشی طور پر مدنیت پسند واقع ہوا ہے علمہ ابن خلدون کا کہنا یہ ہے کہ انسان کا اکٹھا رہنا مل جل کر رہنا یہ ایک لازمی عمر ہے یہ ضروری چیز ہے اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے اہل علم یوں کہتے ہیں کہ انسان پیداشی طور پر مدنیت پسند واقع ہوا ہے یعنی انسان اسی کو کہتے ہیں انسان فطرتاً مدنیت تباہ ہے دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں انسان مدنیت تباہ ہے انسان شہری زندگی گزارنا یعنی مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے بمقابلہ تنہا رہنے کے الگ تھلگ رہنے کے معاشرے کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی ضرورت معاشرے کی ضرورت کی مر معاشرے کی ضرورت انسان اجتماعی زندگی کو اس لیے پسند کرتا ہے کیونکہ اجتماعیت کو چھوڑ کر بلکل الگ تھلگ رہ جانے اور کسی اجتماعیت میں شرکت نہ کرنے سے فرد مزید کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ تنہا آدمی پر جب کوئی مشکل یا مشقت آتی ہے تو اس کی اجتماعیت ہی اس کی مدد کے لیے اڑتی ہے اس عبارت میں معاشرے کی ضرورت کو بیان کیا گیا کہ معاشرہ کیوں ضروری ہے اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ بیان گیا اس کی ضرورت کیوں اس لیے پڑتی ہے کیونکہ جس اگر آدمی معاشرے میں نہ ہو تو انسان مزید کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ جب اس پر کوئی مشکل یا مشقت آتی ہے تو اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں ہوتا ہے برخلاف اس کے جو معاشرے میں رہتا ہوئے اس میں استماعیت ہی اس کی مدد کرتی ہے یعنی معاشرہ اس کی مدد کے لیے کٹھا اور ٹائپ اب پڑھتے ہیں کہ معاشرے کی قسمیں کتنی ہیں معاشرے کی تین قسمیں ہیں قسمیں اول روایتی معاشرہ قسمیں دو مذہبی معاشرہ قسمیں سویل معاشرہ یہ معاشرہ تین قسم کا ہوتا ہے اس تین قسم کے معاشرے پائے جاتے ہیں ایک روایتی معاشرہ دوسرا مذہبی معاشرہ اور تیسری طرح کا جو معاشرہ ہوتا ہے وہ سویل معاشرہ ہوتا ہے ہم ان تینوں کو الگ الگ پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم روایتی معاشرے کی بارے میں روایتی معاشرہ کے روایتی معاشرہ کہتے ہیں کسی خاص علاقے یا مخصوص افراد کا معاشرہ جس میں وہ اپنے آباؤ ازداد کے روایات پر عمل کرنے کے پابند ہوں اور ان روایات سے انحراف کرنے والوں کو معاشرے کا فرد نہ سمجھتے ہوں روایتی معاشرہ یوں کہلیں کی خاص طور سے یہ یہ جیوگرافیکل بھی ہوتا ہے نسلی بھی ہوتا ہے اس کو برادری میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ نائیوں کے معاشرے میں یہ خاص چیزیں ہوتی ہیں یا برہمنوں کے معاشرے میں الگ چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی دونوں کے معاشرے میں تفاوت ہوتا ہے کہ ہر معاشرے کی جو روایتی معاشرے ہوتے ہیں وہ عام طور پر اپنے آباؤ و ازداد کی ایجاد کردہ روایات پر عمل کرتے ہیں اس لئے ان کو روایتی معاشرہ کہا جاتا ہے اور انہی روایات کی وجہ سے وہ لوگ اس معاشرے کے افراد پہچانے جاتے ہیں روایتی اور خاندانی معاشرہ چند قسم کے حدود و قیود کو لازمی قرار دیتا ہے اس طرح کے معاشرے میں رہ کر بھی فرد اپنے دل میں اٹھنے والی ہر امنگ و امید کو پورا نہیں کر سکتا خاندان یا قوم اپنی روایات کی خلاف کام کو برداشت نہیں کرتے یعنی روایتیں معاشرے میں انسان مطلقاً مکمل طور سے آزاد نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے اگر جو اس کے دل میں آئے وہ کرے ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ان روایتوں کے بندھنوں میں بدھا ہوتا ہے جو اس معاشرے کی جو روایتیں ہوتی ہیں اس میں بدھا ہوتا ہے ان حدود و قیود میں پھر اس کے بعد دوسری قسم کا جو معاشرہ ہوتا ہے وہ مذہبی معاشرہ مذہبی معاشرہ ہوتا ہے وہ معاشرہ جس کی بنیاد مذہب پر قائم ہو یعنی اس معاشرے کے اصول و قوانین روایات کے بجائے مذہبی تعلیم پر مبنی ہو اس کو کہتے ہیں مذہبی معاشرہ جس معاشرے کی بنیاد مذہب پر ہو وہ مذہبی معاشرہ ہے مذہبی معاشرے میں کئی طرح کے مذہبی اخلاقیات و احکامات ہوتے ہیں جب ان کے خلاف کہا جائے تو اہل مذہب اخلاقی طور پر فرد کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ خاص قسم کی معاشرت جو ان کے مذہب سے ہم آنگ ہے اس کے دائرے سے باہر نہ نکلے اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی معاشرے میں کچھ مذہبی اخلاقیات اور مذہبی احکامات ہوتے ہیں جن پر ان اس معاشرے کے افراد کو حمل کرنا ضروری ہوتا ہے اور مذہبی معاشرہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس مذہب سے ہم آنگ نہ ہو تو اس کو لانتان کرتے ہیں یا معاشرے سے الگ تھرک سمجھتے ہیں یعنی مذہبی معاشرے میں فرد کو اس بات پر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ وہی عمل کرے جو مذہب سے ہم آنگ ہو یعنی وہ مذہب کے دائرے سے باہر نہ نکلے اگر وہ مذہب کے دائرے سے باہر نکلتا ہے تو اس کو یوں کہہ جاتا ہے کہ یہ معاشرے کا باغی انسان ہے تیسری قسم سیویل معاشرہ سیویل معاشرہ جس میں فرد مطلق العنان آزاد ہو اور اپنے کسی عمل کا جواب دے معاشرے کے سامنے نہ ہو اس میں فرد کی مکمل آزادی ہوتی ہے ہر قسم کی اسے آزادی حاصل ہوتی ہے اس کو کسی قسم کا جواب دے نہیں ہونا ہوتا وہ سیویل معاشرہ ہوتا ہے یہ سیویل معاشرہ اٹھارمی صدی عیسوی میں وجود میں آیا اس کا مقصد یہ تھا کہ فرد کی آزادی میں لا متناہی اضافہ دیا جا سکے اور معاشراتی رکاوٹوں کو دور کیا جائے یعنی روایتی معاشرہ اور مذہبی معاشرے میں جو حدود و قیود تھی ان کو توڑنے کے لئے سیویل معاشرہ کا وجود میں لیا گیا فرد کو مکمل آزادی دے دی گئی کہ وہ جو سوچ لے جو چاہ لے اس پر عمل کرے اس مکمل اب آخری بات کی سماج اس سبق کا جو تیسرا لفظ تھا سماج سماج کا کیا مفہوم ہے سماج سنسکرٹ زبان کا لفظ ہے جو سم اور آج یعنی دو الفاظ کا یہ مرکب ہے سم کے معنی ہے اکٹھا یا ایک ساتھ اور آج کی معنی ہے رہنا یعنی سماج کے لغوی معنی ہوئے ایک ساتھ رہنا اس خیال سے جہاں افراد ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں وہیں سماج بن جاتا ہے سماج معاشرے کے دو نظاموں میں سے ایک نظام ہے سماجی نظام جیسا کہ ماہ قبل میں گزرا بساوقات سماج کا لفظ معاشرے کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتا ہے عام طور پر بلکہ اکثر لوگ سماج کو معاشرے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اب مڑھتے ہیں کہ مذہب اور معاشرے میں رابط کیا ہے مذہب اور معاشرے کے مابین رابط کیا ہے مذہب معاشرے کے لئے سب سے کارگر اور مفید نظریہ ہے کیونکہ اسی کا نظام پائیدار اور بہتر ہے اس کے بالمقابل سیویل معاشرے میں ایک دوسرے کی مدد جو کی جاتی ہے وہ اس لئے کی جاتی ہے کل کو مجھے اس طرح کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے یعنی ہر آدمی اپنے مفاق کی خاطر دوسروں کی مدد کرتا ہے مذہبی معاشرے کے علاوہ جو سیویل معاشرہ ہوتا ہے اس میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اپنے کمیونٹی کی مدد کرتے ہیں لیکن وہ اس لئے مدد کرتے ہیں کہ کل کو یہ دکت اسے پیش نہ آجائے عام طور سے سیویل معاشرے میں معاشرہ فرد کے مالی مفات کا تحفظ کی بات کرتا ہے فرد کی انفرادی اصلاح اور فرد کی انفرادی طرز زندگی تھی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی سیویل معاشرے میں صرف معیشت کو دیکھا جاتا ہے ایک دوسرے کسی کا مالی نقصان نہ ہو اس کی تربیت یا انفرادی اس کی طرز زندگی اس سے کوئی اس سے کوئی تعلقات نہیں رکھتا ہے اس پر کوئی نظر نہیں رکھتا ہے کہ اس کی انفرادی زندگی کیسی ہے لیکن اس کی برعکس یعنی اس کی الٹا کیا ہوتا ہے ایک مذہبی معاشرے میں سیویل معاشرے کی برعکس مذہبی معاشرے میں فرد کی مدد ذاتی غرض کی بنیاد پر نہیں کی جاتی بلکہ اخوبت اور حکم خداوندی کی بنیاد ہوتی ہے آج کل سیویل معاشرہ تیزی سے ترک بڑھ رہا ہے لوگ اس معاشرے کو زیادہ اختیار کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ذہنی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جس کے نتیجے میں فرد کے اندر سے مذہبی لگاؤ ختم ہو رہا ہے معاشرہ جو جو سیویل سوسائٹی کی شکل اپنائے گا دین کا احیاء اسی قدر مشکل بلکہ ناممکن بن جائے گا سبق کا خلاصہ کیا آج کے اس سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا سب سے پہلے ہم نے اس سبق میں پڑھا معاشرے سے متعلق معاشرے کے مفہوم وغیرہ اس کے بعد پڑھا معاشرے کی ضرورت کیوں ہیں پھر پڑھا معاشرے کی قسمیں کتنی پھر آخر میں پڑھا سماج کے بارے میں کہ سماج کیا ہے سماج کی کیا حقیقت ہے پھر سب سے آخر میں ہم نے پڑھا کہ مذہب اور معاشرے میں کیا ربط ہوتا ہے موسیقی